سویڈن کے دارلو کمت سٹاکم سیارف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے آج کی ویڈیو میں یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یورپی ممالک میں ریزڈنس پرمٹ اور سیٹیزنشپ لینے کے لیے لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں کہاں ضروری ہے تو سب سے پہلے جرمنی کی بات کرتے ہیں جرمنی میں جو ہے وہ سرٹن لیول پہ جو ہے وہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے لیے وہاں اس میں یا کہ جرمن لیول بی ون اس کو جو ہے وہ آن سکس لیول سکیل پہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے اور اس میں آپ کو بات کرنا ریڈنگ رائٹنگ لسننگ سپیکنگ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آنا ضروری ہے لیکن جو بلو کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ زبان کی شرط نہیں ہے اور جرمن جو شہریت ہے سیٹیزنشپ وہ لینے کے لیے جو ہے وہ لینگویج آنی چاہیے وہ بی ون جو ہے وہ سکیل ہے بی ون لیول پہ جو ہے وہ جرمن لینگویج اگر آتی ہوگی تو پھر وہ جا کے جو ہے وہ سیٹیزنشپ کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتا ہے اور دوسرا یہاں کے یہاں پہ پرمننٹ ریزنشپ کے لیے خاص مدد تک جو ہے وہ رہنا ضروری ہے وہ ریکوائرمنٹس الگیاں لینگویج کے حوالے سے جب ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس میں ابھی جو ہے ریزنس پرمنٹ کے لیے لینگویج شرط نہیں ہے لیکن وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ہم منصوبہ بنا رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لینگویج کی شرط جو ہے وہ کہاں پہ رکھیں لیکن فیلال جو نئے آنے والے وہاں پہ ہیں جو ریزنس پرمنٹ لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے شرط نہیں ہے لیکن جو فرانس کی جو سیٹیزن شپ ہے شہریت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو بی ون لیول کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دینا ضروری ہے اور وہ دو سال پرانا نہ ہو جس میں روزمرہ کی زبان ہے اس میں بات چیت کرنا کمیونکیشن کرنا وہ آنا چاہیے اب تیسرا ملک ہم سپین کا جائزہ لیتے ہیں سپین میں جو ہے وہ بنیادی طور پر تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ رہیں ان کو جو ہے وہ چاہیے اور وہاں کا جو ڈپلومہ ہے وہ اس میں ضرور کریں لیکن جو لوگ اپنی کوالیفکیشن کی بیس پہ وہاں پہ کچھ جاب کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل تو ان کو بی ٹو لیول کی جو ہے وہ سپینش زبان وہ آنا ضروری ہے سویزر لینڈ کے ہم بات کرتے ہیں سویزر لینڈ میں اس پہ کافی فوکس ہے جو ریزیڈنس پرمٹ یا سیٹیزنشپ ہے وہاں کی جو ایک زبان آنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ تین زبانیں ہیں جرمن ہے فرنچ ہے اٹالین ہے اور صرف لینڈویج نہیں ہے بلکہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کی سماجی سکافتی یعنی کلچرل اور جو سوشل ویلیوز ہیں اور معاشی طور پہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یہ وہاں پہ زیادہ ضروری ہے نورویے کی اگر ہم بات کریں تو نورویے میں جو ٹیمپراری ریزیڈنس شپ ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن جو پرماننٹ ریزیڈنس شپ ہے پی آر اس کے لیے لینڈویج ضروری ہے اور اس کے لیے دو سو پچاس سے پانچ سو پچاس گھنٹے پڑھنا اور ساتھ جو سوشل سٹیڈیز ہے جو نورویجن معاشرے کے بارے میں ہو وہ ضروری ہے یعنی اے ٹو لیول پہ جو ہے اس کو پاس کرنا ضروری ہے اور اے ٹو لیول جو ہے وہ ضروری ہے جب آپ نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آگے اٹلی کی باری تو اٹلی میں بھی بنیادی طور پر لینڈویج شرط نہیں ہے لیکن اگر آپ نان ایو کنٹریز سے آ رہے ہیں اور پانچ سال سے اگر آپ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ اس کو کانٹنیو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لینڈویج کی شرط ہے اور اسی طرح سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ بی ون کی لینڈویج جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے سویڈن کی بات کرتے ہیں سویڈن میں ابھی تک تو ریزن شپ یا پرمنٹ ریزن شپ یا سٹیزن شپ کے لیے شرط نہیں ہے نہ ہی آنے والوں کو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو فیملی ری یونین کے لیے لیکن جو حکومت ہے انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہوئے انکواری کمیشن جو اپنی ریپورٹ جو ہے وہ مئی ٹونٹی تھری یعنی اگلے سال مئی میں دے گا اس فارشت کرے گا کہ لینڈویج ہونی چاہیے یا نہیں لیکن اب لگتا ہی ہے کہ چونکہ سویڈن میں رائٹ ونگ کی گورمنٹ آگئی ہے اور یہ پہلے سے ہی اس میں جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ لینڈویج کی شرط ہونی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال سے یہ مئی ٹونٹی تھری کے بعد یہ اس طرح کی شرط جو ہے وہ کرنا بھی تو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹریہ کی اسٹریہ میں جو زیادہ تر جو ریزیڈنس پرمنٹس ہیں مختلف نویت کے ان کے لیے جو ہے وہ جرمن لینڈویج آنا ضروری ہے لیکن کام کے لیے جن کو ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ ملتا ہے اس کے لیے وہ لینڈویج ضروری نہیں ہوتی اس کے بعد ہم ڈینمارک کیا کر بات کریں تو ڈینمارک میں جو فیملیز کے لیے جو لوگ فیملی ٹائز کی وجہ سے آتے ہیں ان کے لیے لینڈویج سیکھنا ضروری ہے ان کے پارٹنر کے لیے لیکن بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس کا جو اے ون اے ٹو لیول ہے اس کو پاس کرنا ضروری ہے اور اگر ان کو جب وہ رہنے کی اجازت ملتی ہے تو اے ون کو ویڈن سکس منت پاس کرنا ہوتا ہے اور اے ٹو کو ویڈن نائن منت پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بینک گارنٹی بھی لیتے ہیں تو ڈینمارک میں جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ ایک بنیادی شرطہ اس کے علاوہ باقی شرائط جو ہیں وہ بھی ہیں لیکن اس وقت ہم صرف لینگویج کی بات کر رہے ہیں اور یونیٹڈ کینگرم میں یعنی برطانیہ میں اس میں بھی وہ proof of their knowledge in English وہ لیتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے تو یہ مختلف یورپی ممالک میں جو لینگویج کی requirements ہیں residence permit کے لیے citizenship کے لیے permanent residency کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ زیادہ detail میں چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان ممالک کی جو immigration کے ادارے ہیں ان کی جو official websites ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یا ان ممالک کی جو سفارت خانے ہیں انہوں نے بھی وہ information دیئے تو ہر ملک کے بارے میں زیادہ تفصیل سے اگر آپ جاننا چاہیں تو ان ممالک کے جو websites ہیں embassies کی ان کو ضرور دیکھئے آپ کے پاس بھی اگر بہت information ہوں گی جو یورپی union کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں تو برائے کرم آپ بھی comment box میں لکھ دیجئے تاکہ جو چیزیں for example یہاں پہ بیان نہیں ہوئی وہ دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے والے یا پڑھنے والے ان تک وہ آپ کی جو ہے وہ معلومات پہنچ جائیں گی تو please اپنے comments جو ہے وہ ضرور ان سے ادا کیجئے اور اپنا خیار رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ